نمشکار ہمارے ہمارے ہندوستان سنگیت میں یہ سارے گام پادھانیسا اس کو جیسے ہم سب تک بولتے ہیں ہمارے ویسٹنی مزدک ڈک Dakota اکٹیپ میں، ایک، دو، تین، چار پانک، چھ، سات، آٹھ نوٹ آتے ہیں plane اور اس کو именно مگر ہندوستانی پادذتی اور ویسٹن پادذتی میں، جسے میں نے آپ کو بولا کہ تھوڑا سا فرق ہے اور تھوڑا ملتا بھی ہے ویسٹن میوزک میں جو یہ سی ڈی اے ایف جی ہے یہ اپنے نوٹ سور سے آگے بھی چلے جاتے ہیں پیچھے بھی آتے ہیں آگے کو چلے گئے تو شاپ ہوتے ہیں پیچھے کو آگے تو فریٹ ہوتے ہیں مگر ہندوستانی پدتی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سا اور پا ہے یہ بلکل ستھیر ہے نہ تو یہ شاپ ہوں گے نہ تیبر ہوں گے نہ کومل ہوں گے اور باقی جیسے مہ دھانی یہ یہ تیبر بھی ہو سکتے ہیں اور کومل بھی ہو سکتے ہیں تیبر مطلب شاپ اور کومل مطلب فلیٹ مگر اس میں سمانتا ایک چیز میں ہے ہم ہندوستانی سنگیت اور اس میں کہ ہمیشہ اس میں نیسہ اور گامہ اس کے بیچ میں ہمیشہ سیمی ٹون رہتا ہے تو جو ٹون اور سیمی ٹون ٹون ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کو ہم بعد میں پورا کریں گے ٹون کا مطلب ہے ایک سورانتر ایک سور سے دوسرے سور کی دوری اور اسی پرکار سیمی ٹون مطلب اس جو سورانترال ہوا ہے اس میں سے بلکل کم تو اس میں ہمیشہ گامہ اور نیسہ اور اسی پرکار ویسٹن میں ای ای ایف اور بی سی کے بیچ میں ہمیشہ سورانتر آدھا سیمی ٹون یہ تھا کچھ اس کے ٹونس کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں وینام کی طرف ریسٹ کہ کئی پر جب ہم کوئی بجا رہے ہوتے ہیں اسٹومنٹ بجا رہے ہوتے ہیں یا گانا گا رہے ہوتے ہیں اس میں سورانتر کی دوری کے بعد میں کچھ ٹھہرا ہو آتا ہے وینام آتا ہے تو اس کو ہم ریسٹ بولتے ہیں مینم خروچیٹ کوئی بھر سیمی کوئی بھر یہ چار چیزوں کے بارے میں پہلا اور دوسرے ٹاپک میں ہم نے چرچہ کیا تھا تو آج ہم اس کے ریسٹ کے بارے میں کر رہے ہیں جیسے سیمی بریب ہے تو سیمی بریب کا آپ کو بتایا کہ جو ایک سیمی بریب ہوتا ہے وہ چار بیٹ کا بستا ہے چار ماترہ کا بستا ہے تو اس کا مطلب اس کا ٹھہراؤ بھی چار ہی ہوگا مینم ایک مینم دو بیٹ میں بستا ہے تو اس کا مطلب اس کا ٹھہراؤ بھی دو بیٹ کا ہوگا کروچٹ ایک بیٹ میں ایک بستا ہے تو اس کا ٹھہراؤ بھی ایک ہوگا کوئی بر دو کوئی بر ایک بیٹ میں بستے ہیں تو اس کا مطلب ٹھہراؤ آدھا کا ہوگا اور سیمی کوئی بر آدھا سے بھی ہاف کا ہوگا تو اس کے الگ الگ قسم سے ہیں سیمپریب کی جو سیمپریب ہے اس کا نشانی ہے کہ یہ بلکل لٹکا ہوتا مطلب ایک جگہ سے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا تو لائن کے بیچ میں بلٹکا ہوا ہے تو یہ سیمپریب کی ہے سیمپریب ریسٹ بولیں کی یا سیمپریب ویڈام اس کا اس قسم سے ہوگا جیسے کی پلیڈ ہوگا ایک دو تین چار اس کی بیٹنگ ہوگی اور ریسٹ دیکھیں اب آپ سنیے یہ چل رہا ہے دو تین چار ریسٹ پھر پلیڈ ہوگا ایک دو تین چار ریسٹ یہ پھر پلیڈ ایک دو تین چار یہ پلیڈ ہو رہا ہے اب ریسٹ اور یہ آگیا مینم اب مینم کا اس کا ٹھیک اُلٹا ہوگا جیسے دیکھیں آپ نے سیمپریب تھا کہ وہ دو لائنوں کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا اور جب مینم کا ہے یہ دو لائن کو بیچ میں بیٹھا ہوا ہوگا اس قسم سے اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلی بار میں پلیڈ میں انہوں نے ایک بار سیمپریب بجا ساری چھما چاہتے ہیں مینم بتایا ایک مینم بجایا ایک بیٹ میں انہوں نے ایک مینم دو بیٹ میں کیا اس کے بعد ہی دو بیٹ انہوں نے ریسٹ کیا ایک بار اور دیکھ لیجئے پلی مینم مینم ریسٹ مینم مینم ریسٹ اسی پرکار یہ مینم اب ہم آپ کو کروچٹ کی طرف لے چلتے ہیں یہ کروچٹ فرق کیا ہے سیمپریب انڈاکار مینم میں لائن لگا ہوا کروچٹ میں جو مینم کا بیچ میں یہ انڈاکار بنا ہوا ہے اس کو کروچٹ میں یہ بھر دیا گیا ہوا ہے تو یہ کروچٹ ہے تو اس کروچٹ کی نشانی جیسے ہندوستانی سنگیت میں ہا ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے ریسٹ کی نشانی کروچٹ کی ریسٹ کی نشانی ہا اب کروچٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جب ایک کروچٹ بجاتے ہیں تو ایک ہی ماترہ میں ایک ہی بیٹ میں بجاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ سیدھا سا بات ہے کہ جو کروچٹ کا ریسٹ ہوگا وہ بھی ایک ہی بیٹ کا ریسٹ ہوگا دیکھیں گا آپ کروچٹ play دو ایک اھرست ایک اپنے محسوس کیا ایک بار вони ہوں نے play کیا ایک بیٹ میں دوسری بار میں ایک بیٹ ریسٹ کیا پھر ایک بیٹ play کیا ایک بیٹ ریسٹ کیا ایک بار رہے ممیں ان نور te کنھا کہ ایک بار روکے جیئے played ایک rest ایک 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 اے 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 میرا بولنے کا مطلب کی ایک بیٹ میں انہوں نے پلی کیا ایک بیٹ میں ریسٹ کیا اور اس کی نیچانی ہاں ہے ہم آپ کو لے کے آتے ہیں کوئیور کی طرح سے کروچٹ اور کوئیور بھی لبک ایک ہی جیسا ہے مگر کروچٹ میں کیا ہے کہ سیدھا لائن ہوتی ہے اور کوئیور میں یہ دو جھوڑے ہوتے ہیں اگر سنگل کوئیور ہوتا ہے تو خالی ہے ایسا اور اس میں ایک سٹیم لگایا ہوتا ہے تو ایک کوئیور خالی آدھے بیٹ میں بستا ہے اور دو کوئیور پورے ایک بیٹ میں تو اس کا مطلب اس کا ریسٹ بھی اسی قسم سے ہوگا کہ جب دو کوئیور ریسٹ ہوگا تو اس کا مطلب کی ایک بیٹ ریسٹ ہوگا اور جب آدھا کوئیور ریسٹ ہوگا تو آدھا ہی بیٹ میں ہوگا اور کوئیور کی نیشانی اس قسم کی ہے یہ ہا کی طرح تھا اگر اسی کو ہم تھوڑا سا ایسا کر دیں تو یہ کوئیور کی نیشانی ہے کوئیور کی نیشانی ہے کوئیور ریسٹ کا تو آپ دیکھیں اب ہم پلے کرتے ہیں کوئی بر یہ پلے ہوا اب ریسٹ کریں گے ہاں ریسٹ 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 آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ایک بار پلے کر رہے ہیں جو اٹھتی بیٹ میں آ رہا ہے وہ ریسٹ کا نیچانی ہے ریسٹ کر رہے تھے مطلب ریسٹ مطلب ویرام کر رہے تھے اسی پرکار کوئی بر اور سیمی کوئی بر میں فرق دیکھئے کہ کوئی بر میں خالی دو لائک لائن ہے سیمی کوئی بر میں یہاں پر دو لائن ہے تو سیمی کوئی بر کا بھی اس کا مطلب ویاسہ ہی ہوگا جیسے یہ کوئی بر کا تھا اس میں خالی ایک سٹیمپ لگا ہوا ہے تو سیمی کوئی بر میں دو سٹیمپ ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ دو سٹیمپ لگ جائے گا جب دو سٹیمپ مطلب لائن سا لگ گیا تو اس کا مطلب یہ سیمی کوئی بر ریسٹ ہوگا تو سیمی کوئی بر آپ کو پتا ہے کہ ایک بیٹ میں چار سیمی کوئیبر بستے ہیں تو ہاف آدھے بیٹ میں دو سیمی کوئیبر بجیں گے تو دیکھئے سیمی کوئیبر کا اب ہم یہ سیمی کوئیبر بجائے اب ہم سیمی کوئیبر آدھے بیٹ میں سیمی کوئیبر دو سیمی کوئیبر بجائیں گے اور آدھے بیٹ میں چھوڑ دیں گے ایک دو ایک ایک آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب میرا ہاتھ نیچے کو جا رہا ہے وہ play کر رہے ہیں اور جب میرا ہاتھ یہ اوپر کو آ رہا ہے تو وہ rest کر رہے ہیں ایک بار اور play کیجئے rest 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 اس کا مطلب میں جو بول رہا ہوں کہ rest semi coiber کا rest کا تھا وہ جب میرا ہاتھ اوپر کو آ رہا تھا وہ semi coiber rest تھا اب ہم چلتے ہیں dot کی طرف dot کسی بھی نوٹ کے اوپر جب dot لگ جاتا ہے تو اس کا وہ چیزے آگے کو value اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے اگر semi brief کے اوپر ہم آگے کو کوئی بندی سا dot مطلب بندی کوئی بندی لگ جائے گا تو وہ اس کا value اتنا بڑھ جائے گا جیسے ہمارا یہ semi brief ہے اگر اس کے وقت ہمارا جب dot لگ گیا تو اس کا مطلب کی semi brief سے آگے کا جو ہوتا ہے meanum اس کی menu value meanum کی آگئی اس dot کی value meanum کی آگئی ہوئی ہے تو ایک semi brief ہوتا ہے چار بیٹ کا اور یہ meanum ہوتے دو بیٹ کا تو اس کا مطلب جب semi brief میں doted لگ گیا تو وہ چھ بیٹ کا بڑھ جاتا ہے حالانکہ semi brief بستا ہے چار بیٹ میں چار بیٹ میں ایک بستا ہے تو doted لگنے کے کاران وہ چھ بیٹ کا ہو گیا اسی پرکار جب ہم meanum میں doted لگاتے ہیں تو meanum میں جب doted لگاتے ہیں تو اس کا value بڑھ جاتا ہے crotch it کا یہ جو dot لگایا ہے اس کا value بڑھ گیا ہو crotch it کا تو دو meanum دو بیٹ ایک crotch it ایک بیٹ تو اس کا مطلب یہ تین بیٹ کا حالانکہ meanum ایک meanum دو بیٹ میں بستے ہیں اور ایک crotch it جھوڑنے کے کارانے وہ تین بیٹ کا ہو گیا اسی پرکار crotch it میں اگر ایک بیٹ جھوڑ جائے ایک sorry crotch it میں اگر ایک بندی لگ جائے تو اس کا آگے کا value quiver کا بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب کی crotch it ایک بیٹ quiver آدھا بیٹ ڈیلڈ بیٹ کا یہ بن جاتا ہے دیکھیں جیسی یہ ہے یہ ہمارا چونتھا لائن ڈی آ رہا ہے اب ہم یہ 3-4 میں بجا رہے ہیں 3-4 میں بجانے کے کاران اگر ہم اس میں ایک ڈاٹ لگا دیں گے تو یہ جو مینم ہے یہ دو بیٹ کا ہوتا ہے ڈاٹ لگنے کے کاران تین ہو گیا تو تین بیٹ ہو جاتا ہے اسی پرکار اگر یہ دو crotch it ہیں اور اگر ہمیں ایک crotch it کے اوپر ڈاٹت ڈاٹت لگا دیتے ہیں تو اس میں quiver quiver کی value بڑھ جاتی ہے وہ پھر تین بیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم یہ topic ختم کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے لائک کر ریجئے اگر اس میں کچھ ادھار کرنا ہو تو امریک کو کمنٹ کر کے بتائیے thank you دھنے باد